بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بہت مزیدار ماش کی دال کی ریسپیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور اس میں سپیشل درکہ لگایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسپیں پسند آتی ہیں تو اپنا فیڈ پیک ضرور دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں ہم ایک قپ آئل ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے آئل گرم ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کے پیاس کو ہم نے گریانٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو اسی طرح سے پکاتے رہیں گے پانچ منٹ ہوگئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اس کا کلر اچھے سے چینج ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو چمچ لہسندرہ کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے لہسندرہ کا پیسٹ ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اس کے اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ایک عدد ٹیماتر کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ایک کپ پانی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم دو مینر تک پکا لیں گے تاکہ یہ جو پیسٹ ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں سالا جا شامل کر دیں گے سب سے پہلے اس میں آدھی چمچ پسی ہوئی لال میچ آدھی چمچ کٹی ہوئی لال میچ آدھی سے کم چمچ حلدی پاؤڈر آدھی چمچ پسی ہوئی کالی میچ اور ایک چمچ دھنیا پاؤڈر اور ایک چمچ نمک ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسی بنائی کر لینی ہے اور آئیل علیہ دہ ہونے کے بعد ہم اس میں ماش کی دال شامل کر دیں گے مسالے کی اچھی سی بنائی ہو چکی ہے اور آئیل بھی علیہ دہ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ماش کی دال شامل کر دیں گے اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس کو ہم نے اچھے سے دھولیا ہے یہ تمام دال ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے اس کو ڈال لے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دال کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک باول بھر کر نیم گرم پانی اس میں ڈال دیں گے اور آپ اس بات کا دھیان رکھیں اپنے گھر پر آپ جب بھی کوئی بھی دال بنائیں تو اس میں آپ نے نیم گرم پانی ڈال دینا ہے اس سے آپ کی دال بہت جلدی گلے گی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر تقریباً تیس منٹ کے لیے پکائیں گے سلو آنچ پر اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھول لیا ہے اور اس کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکے ہے اور دال بھی اچھے سے گل چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم مزید اس کا پانی اور خوش کر لیں گے دال کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکے ہے اور یہ مکمل طور پر ریڈی ہے اس کے بعد ہم اس کا مزید ٹیسٹ پڑھانے کے لیے اس میں بیسا ہوا گرم سالے کی ایک چمت شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دال میں زبردستہ کٹرکہ لگانے کے لیے چولے پر ایک پین اکلی ہے اور اس میں ہم ایک کپ دیسی گھی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے دیسی گھی اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اور ایک میڈین سائز کی پیاز کو باریک کٹ لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے پیاز ہلکے سے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم ماشکی دال میں اس کا زبردستہ تڑکہ لگا لیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بنے گا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ اور خوشبو ہے بلکل رینسٹورنٹ والے سٹائل سے ہم نے اس کو بنایا ہے اب ہم اس کی اچھی سی گانش کر لیں گے ماشکی دال بن کر تیار ہے ہم نے اس کی اچھی سی گانش کر لی ہے باریک کٹا ہوا ہر ادنیا سبز میرچے اور ادرک کو باریک کٹ کر اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست خوشبو ہے اور امید کرتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اونیچی دیگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی مزید نئی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ